کسی نے کیا خوب کہا ہے خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمہ پھر بھی کم نکلے آج کا انسان جو ہے وہ ہر ایک میٹیریلسٹک چیز سے سنسارک چیز سے اتنا اٹیچ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے پاس زیادہ تعداد میں موجود رہے جبکہ ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یا ہم خرید رہے ہیں اپنے پاس اس کو سجو کے رکھ رہے ہیں تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک لائف ٹائم رہتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز ایکسپائر ہونے لگتی ہے تو ہم وقت رہتے اگر ان چیزوں کو ان پروڈکٹس کو استعمال کر سکے تو بہت اچھا ہے اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ چیز ہو جاتی ہے تب ہم اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اسے ایک ویسٹ کی طرح بعد میں پھیک دیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اتنی مہنگی چیزوں کو لے کر آئے رکھیں اتنے ٹائم تک سمہا لیں اس کو اور پھر جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایکسپائر ہو گئی ہے یا یہ ہمارے یوز کی نہیں رہی ہے تو ہم اس کو ویسٹ سمجھ کر پھیک دیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وقت رہتے اس چیز کو کسی اور ضرورت مند کو دے دیں اس کی ہیلپ کر دیں کیونکہ اگر وہ چیز آپ کے کام میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اسی کورے میں پھیک دیں اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی ہے اور وہ اچھی کنڈیشن میں چاہے وہ آپ کے کپڑے ہیں یا آپ کا کوئی اور گھریلو سامان ہے یا کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا جو بھی آپ کا ایکسٹرا سامان ہے جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آپ اس طریقے سے پھیکنے کے علاوہ آپ کسی کی ہیلپ کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں جتنی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں جتنی بھاگم دوڑ میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمیں زیادہ تعداد میں مل جائے اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ نیچر کے پاس بھی وہ چیزیں کم ہوتی جلی جا رہے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کے لیے کہیں نہ کہیں نیچر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اگر ہم انہی چیزوں کو ری ایوز کر کے یا اچھی حالت میں ہم کسی اور کو دے دیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں جس نیچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا اسے محفوظ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر وہ سوست نہیں رہ گی تو ہم کیسے سروائف کر پائیں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدرتی چیزوں کو بچا کر رکھا جائے ان کی حفاظت کی جائے نہ کہ ان کا ایک بہت زیادہ تعداد میں استعمال کیا جائے تو دیکھیں جو بھی آپ دیکھیں گے ہمارے آس پاس کی میٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں یا ہمارے کھانے پینی کی چیزیں ہیں یا ہمارے کپڑے ہیں جو بھی ہم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری نیچر سے جڑی ہوئی ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم ہم اپنے نیچر کو نہیں بچائیں گے تو اس کو بچانے کے لیے پھر بتائیں کون آئے گا تو اس کے لیے پہل ہمیں ہی کرنی ہے اور یہ ایک اچھا قدم بھی ہے کہ جو چیز آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ آپ اچھی حالت میں کسی اور دوسرے کو دے دیں اس کی مدد کر دیں کیا پتہ اس کے پاس وہ چیز آئیویلیبل نہیں ہے وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس سے کیا ہے کہ ایک تو لوگوں میں جو یہ سیٹسفیکشن نہیں رہتا کہ ہمارے پاس تو چیز ہے نہیں دوسرے کے پاس یہ زیادہ اچھی تعداد میں چیز ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے مند میں بھی مایوسی فیل کرتا ہے تو اس سے اچھا بہتر یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ چیز اپنے پاس ہم رکھتے ہیں تو ہم وہ دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں کہتے ہیں نا شیئر شیئرنگ اس کیرنگ تو اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے تاکہ جو چیز ہمارے پاس ویسٹ کی طرح پڑھی ہوئے وہ کسی کے لیے کارگر ثابت ہو سکے تو اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا سامان ہے جو آپ کے یوز میں نہیں آرہا ہے تو پلیز وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں جو ضرورت مند ہیں تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو پلیز اگر آپ کے آس پاس ایسے کوئی لوگ ہیں یا آپ ایسے لوگوں کو چانتے ہیں تو پلیز ان کی ہیلپ ضرور کیجئے اور اگر آپ کوئی بلوگ اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے شیئرہ مرحل کرتے ہیں پیو کیجئے